خصوصی عدالت کے جنرل پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد پاک فوج کے سخت رد عمل نے اس تاثر کو تقبیت دی ہے کہ شاید ریاست کے اہم ادارے تصادم کے رستے پر گامزن ہیں اس جلتی پر تیل ڈالنے کا کام جسٹس وقار احمد سیٹھ کے تفصیلی فیصلے کے پیرہ نمبر 66 نے کیا جس میں انہوں نے جنرل مشرف کے بغیر فانسی لگے مر جانے کی صورت میں ان کی لاش کو تین دن تک ڈی چوک میں لٹکائے رکھنے کا حکم دیا اس تفصیلی فیصلے کے بعد ملک میں ایک بھنچالس آ گیا اور پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران میڈیا پر اس معاملے پر خوب بحث بھی ہوئی اور جسٹس وقار سیٹھ کے خوب لٹے بھی لئے گئے معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ جمعیرات کی رات مختلف شہروں میں افواجے پاکستان کے حق میں بینر آویزان کیے گئے اور سوشل میڈیا پر وی سٹینڈ وید پاکستان آرمی کا ہیش ٹیک سارا دن سرے فہرس رہا اگر الیکٹرونک میڈیا پر دفاعی تجزیہ نگاروں کی آرہ کا خلاصہ کیا جائے تو اس سے ایک نتیجہ عقص کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کی عالی عدلیہ کے یکے بعد دیگرے کئی فیصلوں نے پاکستانی فوج کے ادارے کو نشانہ بنایا ہے اور ایک جامع منصوبہ بندی آج ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کی نگرانی میں جاری ہے ستم زریفی یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ نے ماں سوائے اکہ دکہ فیصلوں کے ہمیشہ افواجے پاکستان کے جائز اور ناجائز اقتامات کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ تین بار ان کو آئین میں ترامیم کرنے کا اختیار بھی دیا ہے ماضی بیعید کو تو چھوڑیے پچھلے چند سالوں میں جس انداز سے موجودہ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ نے سابق وزیر آزم نواز شریف کو نہ صرف تاہیات نہ اہل کیا بلکہ انہی کے نگرانی میں نواز شریف ایک سو پچیس بار عدالتوں میں پیش ہوئے اور کئی ماں پابندے سلاسل بھی رہے آج معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف کی دختر مریم نواز شریف عملی سیاست میں حصہ لینے سے قطرہ رہی ہیں کیونکہ ان کو اندیشہ ہے کہ ان کو واپس جیل بھیج دیا جائے گا اور یہی عدالتیں ان کو ریلیف دینے سے قاسر رہیں گی واقعہ یہ ہے کہ افواج پاکستان کے بارے میں عدالتی فیصلے اتنے کمزور آئے ہیں کہ جنرل مشرف کو سزا دینا ایک انوخہ واقعہ معلوم ہوتا ہے اگر پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوتی تو یہ فیصلہ کوئی اتنے بڑے طوفان کا باعث نہ بنتا آج پاکستان کی عالی عدلیہ کی سربراہی تبدیل ہو رہی ہے اور یقیناً آنے والے چیف جسٹس جناب گلزار احمد صاحب کو تصادم کی صورتحال کو کنٹرول کرنا ہوگا ویسے بھی آج عدلیہ تقریباً تنہائی کا شکار ہے یوں تو عوامی رائے آمہ کا ایک قابل ذکر حصہ عدلیہ کے فیصلوں کی توصیف کر رہا ہے لیکن پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں اس معاملے پر کوئی واضح موقف اپنانے سے قطرہ رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہی لے لیجئے یہ وہ پارٹی ہے جس نے کارگل کمیشن بنانے کا وعدہ کیا تین بار اپنے وزیر عظم کو بے دخل ہوتے ہوئے دیکھا اور دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن اپنے ہاتھوں سے نکلتے دیکھا لیکن اس کے موجودہ صدر میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ انہوں نے تاحال جنرل مشرف کے کیس کا فیصلہ پڑھا ہی نہیں لہٰذا اس پر تبصرہ کرنے سے کاسر ہیں اب اس بات کو کون تسلیم کرے گا کہ اتنے اہم فیصلے کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں اور ان کے مشیران نے ان کو بتایا بھی نہیں دراصل وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پینگے بڑھانے میں مصروف ہیں تاکہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر رفواج پاکستان کی حمایت حاصل کر کے دوبارہ ایوان اقتدار تک پہنچ سکیں دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تاریخی طور پر ایک مخاص مانا تعلق ہے تکام تو قرار دیا لیکن بحیثیت ایک جماعت پیپی پی نے ایک واضح موقف نہیں اپنایا بات تو سادہ سی ہے یا تو جنرل مشرف کو واپس بلا کر سزا دی جانی چاہیے یا ان کی جان بخشی ہونی چاہیے جو کہ اس وقت کی حکمران جماعت کا نسب الین بھی معلوم ہوتا ہے لیکن ایک وہ وقت تھا جب آج کے وزیر آزم اور کل کے جوشیل عمران خان جنرل مشرف کو غدار کہتے تھے اور ان پر غداری کا مقدمہ بنوانا چاہتے تھے اور ایک آج کے مسلحت پسند کمزور اور صدھائے ہوئے وزیر آزم عمران خان ہیں جن کا ہر وزیر اٹونی جنرل اور ترجمان اس وقت جنرل مشرف کا ذاتی وکیل دکھائی دیتا ہے شاید ندیم افضل چند پی ٹی آئی کے ایک واحد ہوتے دار ہیں جنہوں نے قوم کو آگے بڑھنے کی تلقیم کی ہے اور اس فیصلے پر زیادہ تسوے نہیں وہے وگرنا بقول بلاول بھٹو اس وقت پی ٹی آئی ابو بچاؤ تحریک بنتی جا رہی ہے یہی حال کچھ میڈیا انڈسٹری کا بھی ہے جہاں کے بڑے بڑے انکر اور تجزیہ نگار جو کل تک عدالتوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے وہ بھی آج توپوں کا رخ جسٹس خوصہ اور جسٹس وکار سیٹ کی طرف کر چکے ہیں مزداری کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی پٹی ہوئی سوشل میڈیا پر غدار قرار دیا جاتا تھا کیونکہ 2015 میں جنرل راہیل شریف نے دہشت گردوں کو سزائے موت دینے کی پولیسی کا آغاز کیا تھا اور اب اللہ کی شان دیکھئے کہ انہی سزائے موت کے حامیوں نے اپنی پوزیشن بدل لی ہے اگر عوامی سیاسی جماعتیں میڈیا اور سیول سوسائٹی عدلیہ کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر یہ راؤنڈ عدلیہ ہار جائے گی البتہ عدلیہ جیتے یا ہارے جسٹس خوصہ کے ان دو فیصلوں نے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بھی بہنچال برپا کر دیا ہے اور آنے والے سالوں میں یہ دو فیصلے قانونی نظیر کے طور پر دہرائے جائیں گے اور اگر پاکستان کے عوام کبھی خواب غفلت سے بیدار ہوئے تو شاید ان فیصلوں پر عمل درامت بھی ہو جائے گا موسیقی